ہمیں انگریزی زبان کہ کسی بھی زبان میں بات کرنے سے انسان کا اعتباد ظاہر بڑھتا تو ہے اگر اس کو وہ زبان آتی ہے لیکن ایک بات کا اپنے سوال آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے اگر آپ کو اپنی زبان میں بات کرتے ہوئے کانفیڈنس کا مسئلہ نہیں ہے تو حل اور ہے اور اگر آپ اپنی زبان میں بات نہیں کر سکتے ہیں یعنی آپ کی جو بھی مادری زبان ہوگی آپ اردو میں بات نہیں کر سکتے اپنی مادری زبان میں مثلاً مثال کے طور پر آپ کسی گاؤں میں بیٹھے ہیں ساری دردر دھیر ساری چارپائیاں لگئے ہیں سب بڑے بڑھے وہاں بیٹھے ہیں آپ کی عمر کے لوگ مہاں پر بیٹھے ہوئے اور آپ سے کوئی کہتے ہیں کھڑے ہو کے بات کرو اور آپ کہیں مجھ سے تو بات نہیں ہوگی اب وہ تو آپ کی مادری زبان ہے وہاں مہاں تو آپ کو نہیں کہا جا رہا کہ آپ انگریزی میں بات کر کے دکھائیں اسی طرح سے اگر کسی محفل میں کسی نے آپ کو بلالیا ہے اور وہاں پر آپ سے کہا گیا کہ آپ مہمان ہیں اور آپ ذرا کھڑو کے اپنی اردو میں بات کر لیں یا اپنی مادری زبان میں بات کر لیں اور آپ ان سے کہیں کہ جب ہم سب بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت مجھ سے جتنا بلوا لیں لیکن آپ مجھے کہیں میں کھڑے ہو کے بات کر دوں اس وقت میری ٹانگیں کامپنا شروع کر دیتی ہیں تو میں آپ سے ایک بات ارس کروں گا تو پھر تو تو آپ کا کانفیننس کا مسئلہ کچھ اور ترس کا ہے اور اگر آپ کہتے ہیں مجھے انگریزی میں بات کرنی ہے اور انگریزی میں بات کرتے ہیں مجھے کانفیننس کا مسئلہ ہے تو پھر آپ کا مسئلہ اور ترس کا ہے کیونکہ کانفیننس کا تعلق جہاں زبان کا علم سے ہے وہاں اس بات سے بھی ہے کہ آپ کو اگر علم بھی ہو زبان کا اور وہ آتی بھی اور پھر بھی آپ گھبراتے ہیں تو یہ تو سمجھنے والی بات ہے نا اس کے لئے اسی لئے یہ کورسز ہوتے ہیں یہ جتنے بھی کانفیننس بلڈنگ کے کورسز ہوتے ہیں ہمارے ہمیں ایک مہینے کے پندرہ دنوں کے دو مہینے کے کورسز ہوتے ہیں جس میں ہم آپ کے کانفیننس کے پر کام کرتے ہیں وہ کیوں نہیں آتا چونکہ یہ تھوڑا اس طرح کے بھی معاملہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اس کا اور اور سلسلہ ہوتا ہے لیکن کچھ بنیادے چیزیں جو ہمیں پتا ہونی چاہیے اب میں آپ کو پہلے میں آپ سے بات کرنے جاروں کہ اگر آپ کو اپنی زبان میں بھی کانفیننس کا مسئلہ ہے تو پہلے اس کا حل کیا ہے اس کے بعد پھر انگویزی کے حل کی طرف ہم چلے چلیں گے پہلی بات تو یہ جو آپ نے ابھی میں نے آپ سے ارس کی کہ آپ کو اگر اپنی زبان میں ہی بات کرنے کا مسئلہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ایکسپوئیر ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے یعنی آپ اس ماحول کے سامنے اتنا زیادہ آتے جاتے نہیں ہیں اس کا ایک طریقہ بہترین یہ ہے کہ اگر آپ کسی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں کچھ تو آپ کھیلتے ہوں گے نا اسی طرح سے ہماری بہنیں بیٹی ہیں جو گھروں میں رہتی ہیں گھر سے باہر نہیں جاتی کہ ہاں بھی تو لوگوں کا آنا جانا ہوگا نا تو جب کبھی بھی آپ کے ہاں لوگ پانچ آٹھ دس بیٹھے ہوں آپ ان پانچ آٹھ دس لوگوں کے سامنے جو بھی بات کرنی ہے وہ کھڑے ہو کے کرنا شروع کرنا بیٹھے بیٹھے بات نہ کرنا آپ مجھے کہے پلیس میری بات سنیے گا دھیان سے مجھے آپ سے بات کرنی ہے اور وہ جو بھی بات آپ نے کرنی ہے وہ جو ہی آپ کھڑے ہوں گے اور بات کریں گے تو وہ جو ایک خوف ہے کھڑے ہونے والا وہ خود بخود آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا اس طرح نماز آپ پڑھنے کے لئے جاتے ہیں اور باجمات نماز کے اللہ نے توفیق آپ کو دے رکھی اور آپ پڑھنے جاتے ہیں وہاں پر بھی جو ہی نماز ختم ہوتی آخر میں کوئی نہ کوئی پیغام کوئی نہ کوئی بات آپ اس طرح کی کریں کھڑے ہو کہ ان کے سامنے بات کر لیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ اس کی مشک کر رہے ہوں گے اس کی پریکٹس کر رہے ہوں گے اسی طرح سے آپ کہیں کیفیٹیریا میں چار پانچ آٹھ دوست بیٹھے ہیں اور ان میں چار پانچ آٹھ دوست جو بیٹھے ہیں آپ نے ان سے پوچھنا ہے بھی ہاں بھی آپ کیا کھائیں گے کیا کریں گے وہاں بیٹھے بیٹھنا پوچھیں ہاں بھی تو دس ہاں بھی تو دس نہیں آپ کھڑے ہو جائیں بھی میں آپ سب کو دیکھ پا رہا ہوں چونکہ میں نے آرڈر دینا ہے ان کو تو آپ اپنا آرڈر مجھے بتا جائے کیا ہے یہ مل کر ایک فیصلہ کر لیتے ہیں کوئی ایک چیز مل کے منگوائی جائیں چونکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک کی پسند کے مطابق چیزیں منگوائی جائیں وہ صرف اسی وقت منگوائی جاتی ہیں جب وہ سارے بیٹھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو تو منگوائے گا اس کے پیسے تو دے گا ایسی صورت میں تو ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ نے سب کے لئے مل کر پیچھا منگوانا ہے یا کچھ اور منگوانا ہے تو اس کا دوظہر ہے مل کر ایک آرڈر دیا جاتا ہے اس طرح کی بہت سی سٹویشن آپ کے زندگی میں آتی ہیں جس نے سکول کے اندر اگر آپ کے استاد صاحب ابھی کمرے جماعت میں تشریف نہیں رکھتے ابھی وہ آئے نہیں ہیں دھیر سارے آپ کے دوست مہاور پیچھے اور اب وہی پر کھڑ ہوئے آپ کہتے ہیں کہ استاد صاحب آنے والے آپ سٹیج پر چلیں آپ نے کہا استاد صاحب آنے والے اپنے جو کتابیں ویتابیں نکال لیجئے اپنی نوٹ بک تیار کر لیے تو آپ ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں اس طرح سے آپ کے اندر بار بار جب آپ اس طرف جائیں گے تو آپ کو ایکسپوئیر مٹے گا اگر آپ کے پاس ایکسپوئیر وہ نہیں ہوگا تو پھر تو کوئی نہیں کر سکتا آپ مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ آپ دس ہزار فکریں یاد کر لیں کانفیرنس والے میں آپ کو کہوں جنہا آپ کانفیرنس اس اس طرح سے آتے بس تمہیں یہ یاد ہونا چاہے اور اس پر عمل نہ ہو پھر تو فائدہ کوئی نہیں آپ کو میں پچاس زر صفے کمپیوٹر کے پڑھا دوں اور کمپیوٹر آپ کے قریب نہ رکھوں تو آپ کو بھی سیکھ سکتے ہیں کبھی بھی نہیں سیکھ سکتے ہیں تو کانفیرنس بھی اسی طرح کا ہے اس کی مشک کرنی پڑتی ہے جب آپ وہ مشک کرو گے ہم نے پریزنٹیشن دینی ہے ہماری مارکس آنے چاہیے ہم تو سب سے یہ چار چار سال کا یہ جو بی ایس وارہ وارہ آئے ہیں اس میں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہر سمیسٹر کے اندر پانچ صدیت اگر پڑھائے جا رہے ہیں تو پانچ کے پانچ کی پریزنٹیشن ہوتی ہے لیکن علمیہ یہ ہے کہ جب وہی بچہ مارکیٹ کے اندر آتا ہے جاپ کی غرض سے وہ بات ہی نہیں کر پا رہا تو وہی بچے جب ہمارے پاس آتے ہیں کہ پریزنٹیشن کے مارکس کرا دیں تیاری کرا دیں یہ بڑے تھوڑے وقت میں کرتا ہے اس کے اندر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں اب ہم آتے ہیں انگریزی کی طرف اگر تو آپ اپنی زبان میں آپ میں اعتماد ہے تو انگریزی زبان میں اعتماد دانے کے لئے پھر انگریز زبان آپ کو سکھنی پڑے گی اور اگر آپ کی اپنی زبان میں کوئی اعتماد ہی نہیں ہے ایک لمحے کو بھی اعتماد نہیں ہے تو پہلے تو اپنی زبان میں اعتماد نہیں ہے پھر آپ کہیں تاکنانگریز زبان میں اعتماد سے آپ سے بات کریں تو اگریزی زبان میں اعتماد کے لئے ظاہر آپ کو اگریزی کا کوئس کرنا چاہیے آپ جب انگریزی زبان کا کوئس کریں کہ آپ واپس سے دوستوں کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کر رہے ہوں گے آپ کو وہ زبان آتی ہوگی اتفاق زبان میں تازم تیشن دے سکتا ہے آپ تک کیا آپ سے یہ زبان شکل کرنا ہے کہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو بھی آپ افنگرز میں زبان سیکھیں اور اس نے آباق کرنا شکر سکتے ہیں اتیان چون سے وڑی جے Morrison بھائی دیتے ہیں سکر ہی؟ اور اگر آپ افنی زبان میں نہیں کر سکتے تو پہلی افنی زبان میں جما کرتے ہیں تب تک وہ دع早 پر یہ دبنا چھمٹر رکھتے ، اڈکی سے دائیں زبان سے ز سکناھ ہے تو آہ جا اپنی زبان لاسف目 ہوجد آپ поним CPU پہلی اس کیلئی اس س old Pod Was Professor تو میرے پاس تو صحبی کے دواز میں آپ کے خدمت پہلوں کو دعوتا ہے